موسیقی تحریک ادم اعتماد کے معاملے پر وزیراعظم عمران خان کا ارکان قومی اسمبلی کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے ارکان قومی اسمبلی سے آج اور کل ملاقاتوں کا فیصلہ کر لیا بھارت کا ناکارہ میزائل سسٹم خطے کے لیے خطرہ بن گیا نو مارچ کو میزائل غلطی سے فائر ہوا بھارت کا اعتراف بھارتی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے لیکن یہ اتمنان بخش ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا آلہ سطح کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا شاہ محمود قریشی کا عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ حکومت مخالف حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس کل طلب ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمن حکومتی اتحادیوں اور اپوزیشن سے ہونے والی ملاقاتوں سے پی ڈی ایم کو اعتماد میں لیں گے اجلاس میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی زیر صدارت نون لیک کے سیکرٹریٹ اسلام آباد میں ہوگا اجلاس کے دوران سابق وزیر آزم نواز شریف ویڈیو لنک سے شریک ہوں گے یار یہ تیسری دوبارہ کریں گے مجھے لگ رہا میں نے کچھ غلطی کی ہے اجلاس پر سربراہ مولانا کے زیر صدارت کی زیر صدارت نہیں کے زیر صدارت کہہ دیا کی زیر صدارت کہنا ہاں وہ غلطی سے کہہ دیا جی حکومت مخالف حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس کل طلب ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان حکومتی تحادیوں اور اپوزیشن سے ہونے والی ملاقاتوں سے پی ڈی ایم کو اعتماد میں لیں گے اجلاس پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت نون لیک اسلام آباد سیکیٹریٹ میں ہوگا اجلاس کے دوران سابق وزیر آزم نواز شریف ویڈیو لنک سے شریک ہوں گے ببارک کریں گے شریک کا اللہ ذکلت ہوگی ہے شریک کا اللہ ذکلت ہوگی ہے حکومت مخالف حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس کل طلب ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان حکومتی تحادیوں اور اپوزیشن سے ہونے والی ملاقاتوں سے پی ڈی ایم کو اعتماد میں لیں گے اجلاس میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت نون لیک کے سیکیٹریٹ اسلام آباد میں ہوگا اجلاس کے دوران سابق وزیر آزم نواز شریف ویڈیو لنک سے شریک ہوں گے اجلاس بلانے سے مطلق اپوزیشن سے بات کریں گے قانون کے اندر جو گنجائش ہے اس کے تحت فیصلہ ہوگا اپوزیشن کے دو بڑوں آصیف علی زرداری اور شہباز شریف میں ایک اور رابطہ دونوں رہنماوں کی اہم ملاقات تیہ ہو گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ آصیف علی زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات جلد اسلام آباد میں ہوگی اتحادی جماعتوں سے رابطوں اور تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر مشابرت ہوگی قومی اسمبلی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بھی بات چیت کی جائے گی وزیراعظم کے بعد اب سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاریاں ذرائع کا کہنا ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر اپوزیشن عراقین سے دستخط کروا لیے گئے عدم اعتماد کی تحریک پر سو سے زائد اپوزیشن عراقین نے دستخط کیے سپیکر اسد کیسر کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک کسی بھی وقت جمع کروائی جا سکتی ہے علیم خان سے وطن واپسی پر حکومتی اپوزیشن اور ترین گروپ کے رابطے تیز ہو گئے سیاسی صورتحال پر علیم خان اپنے گروپ کے رہنماؤں اور عراقین اسمبلی سے رابطے تیز کریں گے ذرائع کے مطابق دورہ لندن کے دوران علیم خان نے نواز شریف سے خفیہ ملاقات کی جبکہ علیم خان کے ترجمان نے ملاقات کی تردید کر دی وزیر اعلیٰ پنجاب سے مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی عزر عباس چانڈیا سمیت اسی عراقین صوبائی اسمبلی کی ملاقات ملاقات کے دوران عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ ادم اعتماد کی ناکامی نوشتہ دیوار ہے وزیر اعظم عمران خان ادم اعتماد سے سرخرو ہو کر نکلیں گے جہانگیر ترین گروپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی تبدیلی کے مطالبے پر برقرار ترین گروپ کا اجلاس صوبائی وزیر نومان لنگڈیار کی رہائش گاہ پر ہوا جس میں آن چودری سمیت دیگر نے شرکت کی ترین گروپ کے ارکان کا کہنا تھا کہ مائنس ون بزدار دوبارہ کریں گے مائنس بزدار کہنا تھا نومی جہانگیر ترین گروپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی تبدیلی کے مطالبے پر برقرار ترین گروپ کا اجلاس صوبائی وزیر نومان لنگڈیار کی رہائش گاہ پر ہوا جس میں آن چودری سمیت دیگر نے شرکت کی ترین گروپ کے ارکان کا کہنا تھا کہ مائنس بزدار کا مطالبہ برقرار ہے آخری فیصلہ جہانگیر ترین کا ہی ہوگا وزیر اعظم عمران خان کا جلسوں کے دوران آنے والے اخراجات خود اٹھانے کا فیصلہ الیکشن عمل کے دوران دورہ کے اخراجات حکومت نہیں پارٹی ادا کرے گی وزیر اعظم آفس نے تحریری ہدایت نامہ جاری کر دیا فواد چودری نے کہا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے تحریک ادم اعتماد نے سیاست میں تلخیاں پیدا کر دیں جمہوریت اتنی انتہائی تقسیم کا نظام نہیں وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں کم از کم اتفاق رائے پر نظام استوار ہوتا ہے اتنی تقسیم نہ ہو کہ گفتگو ہی مشکل ہو جائے لڑنا مشکل نہیں بعد میں صلحہ مشکل ہوتی ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت جاری نام نہاد آپریشن کی آڑ میں مزید چار کشمیری نوجوان شہید کر دیے گئے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فورسز نے پلواما، گندربال اور کپوارڈا کے علاقوں میں چار کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا تین روز کے دوران قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید کشمیریوں کی تعداد ساتھ ہو گئی روسی افواج کی یکرین میں کاروائیاں جاری اقوام متحدہ کے مطابق یکرین میں روسی فوج کی کاروائیوں کے دوران مارے گئے شہریوں کی تعداد پانچ سو چون سٹھ ہو گئی غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ہلاک افراد میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں دوسری جانب امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا کہ اگر روس کے کسی اقدام سے نیٹو کو خطرہ لاحق ہوا تو امریکہ رد عمل دے گا ورلڈ سنوکر چیمپینشپ کا ٹائٹل پاکستان کے نام پاکستان کے احسن رمضان عالمی سنوکر چیمپین بن گئے ورلڈ سنوکر چیمپینشپ کے فائنل میں سولہ سال کے احسن رمضان نے ایران کے آمیر سرکوش کو شکست دی احسن رمضان نے آمیر سرکوش کو چھے پانچ سے ہرایا پاک آسٹریلیا دوسرے ٹیسٹ کا میدان کراچی میں سج گیا آسٹریلیا کی ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری قومی ٹیم میں دو تبدیلیاں فاسٹ بالر نسیم شاہ کی جگہ حسن علی ٹیم میں شامل فہیم اشرف کو افتخار احمد کی جگہ موقع مل گیا کرونا کیسز میں مسلسل کمی آنے لگی کرونا مصبت کیسز کی شرح ایک آشاریا پانچ چار فیصد ریکارڈ پانچ سو اکتر نئے کیسز ریپورٹ چھے افراد جان کی بازی ہار گئے